بڑا انگامہ تھا یہ آخر چل کیا رہا ہے یہ اچانک سے ایک دم تیزی آ گئی ہے آہ بھارک کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو پاکستان کی طرف کشمیر ہے یا آزاد کشمیر یا پی اوکے جو بھی کہ لیجئے آہ وہ لینا ہے واپس آپ کے خیال سی تیزی اچانک سے کیسے آ گئی ہے دیکھئے اس میں تین فیکٹرز مجھے نظر آ رہے ہیں اسکیز می پہلا فیکٹر تو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی آکوپائیٹ جمہوں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں لوگوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے ہم آپ یہ دیکھیں کہ پچاس پچاس دن سے مختلف شہروں میں دھرنے چل رہے ہیں ابھی میں نے بتایا تھا آہ ریپبلک ٹی وی پہ آپ جہاں پہ تھی کہ چار دن سے مظہر آباد میں دوبارہ دھرنا شروع ہو گیا ہے ہم اور پانچ دن سے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں نیٹکو والے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں لوگوں کو تنخواہ نہیں مر رہی پینچنے نہیں مر رہی آٹا نہیں مر رہا بجلی کے بلوں پہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگے کہ لوگ بجلی کے بل جو ہے وہ آہ جمع نہیں کروا رہے ایک سیول نافرمانی کیسی کیفیت ہے آج بھی مظفر آباد میں جو کیمپ لگایا عوامی ایکشن کمیٹی کا تو انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ بجلی کا بل مظفر آباد والے جو ہے نہ جمع کرائیں بلکہ ہمارے کیمپ میں آکے بل آہ پھینک جائیں یہاں ہم ہم ہو سکتا ہے ہم ہم بلوں کو آگ لگانے کا کوئی کرنا ہو سلسلہ یا پروٹسٹ کرنا ہو مجھے نہیں پتا لیکن ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ پی او جے کے اور گلگت بلچستان کی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یا گولی کھائیں تو یا پھر روٹی کھائیں یہ صورتیان دوسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا دیکھیں نا ابھی پیچھلے دنوں انہوں نے پھر گس بیٹھ یہ بھیجے اور انکاؤنٹرز ہوئے اور وہ ینگ لڑکے ہیں جن کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی پھر جو مارے گئے وہاں پہ اور پاکستان جو ہے وہ باز نہیں آ رہا کتنی دفعہ ان کو کہا ہے کہ یہ بند کریں گس بیٹھ فائدہ تو گس بیٹھ کا ہے نہیں سوائے ایک خزیانی بھی لی گھمبا نوچے والی مثال ہے فائدہ تو ہے نہیں اس کا اب کل انہوں نے میر عمر بائز فاروق کو بھی چار سال کے بعد چھوڑ دیا ہے مطلب یہ چیزیں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ لوگ جیزوں سے باہر آ رہے ہیں حالات ٹھیک ہو رہے تو یہ دوسرا فیکٹر جو ہے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا ہیڈ اناف اور تیسرا فیکٹر جو یہ ہے کہ پاکستان کی سرکار جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسا موقع یا فورم جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی جہاں پہ وہ انڈیا بیشنگ نہ کرے ابھی آپ دیکھیں پاکستان کے جو پرائی منسٹر تھے یونائٹیڈ نیشنل جنرل اسمبلی میں گئے وہاں پہ بھی کشمیر کا مددہ لے کے کھڑے ہو گئے خام خواہ اور جھوڑ بور رہے ہیں مطلب ہے جھوڑ بور رہے کہہ رہے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں نہیں مگر آہا روک صاحب یہ کوئی پہلی بار تو ہوا نہیں ہے انڈائٹیڈ نیشن میں جب جو پرائی منسٹر جاتا ہے پاکستان کا وہ یہی بات کرتا ہے اب وہ پہلے دو فیکٹر جو میں نے بیان کی ہیں وہ اور یہ تیسرا فیکٹر مل کے جو ہے نا اب انڈیا کہتا ہے کہ بھئی بہت ہو گیا اب اس مسئلے کو نبیڑا جائے کسی طرح اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب مودی سرکار کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے کیونکہ مودی سرکار یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ ہم پی او جے کے جو ہے اس کو لیں گے لیں گے لیں گے لیں گے تو کترے سالوں سے مودی سرکار کی سرکار ہے نو سالوں سے تو وہ کہتے بھی قبل لینا ہے الیکشن سے پہلے لینا ہے الیکشن کے بعد لینا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جو الیکشن ہے اس میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ پی او جے کے کا کیا کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اب اکیومیلیٹ ہو گئی ہیں تو اس میں اب اور میڈیا پہ آپ دیکھیں آج سوشیر پندک کہہ رہے تھے کہ جناب وہ پاکستان نے کشمیر کے اوپر جتنا کشمیر کے لیے فائٹ کیا ہے کہ ہم کشمیر حاصل کریں اس کا چار آنے بھی انڈیا نے جو ہے وہ اس جذبے سے کشمیر کے لیے جدوجود یا فائٹ نہیں کی تو یہ اب لوگ بول رہے ہیں اور انڈیا گورنمنٹ پہ اب پریشر بیلڈ ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ کیا جائے پھر جو آرمی آفیسرز ہیں جرنلز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کرنا ہے اس کا یا اس کو سورب کریں تاکہ ہم مطلب دوسرے چیزوں پہ فوکس کریں چائنا کے ساتھ لوگ بورڈر کا مسئلہ اس پہ فوکس کریں بھٹان کے ساتھ جو مسئلہ اس پہ فوکس کریں یہ کیا بیچ میں یہ ایک پرابلم پڑھی ہوئی ہے میں تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے اب انڈیا مجھے لگتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے بلکل ایسے ہی سار اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر ہی چل کے جو بھی فیصلہ ہو وہ کر کے اس اس ایشو کو ایکسائٹ پہ کریں کب تک سالوں ہو گئے ہم اس ایشو کو دیکھتے ہوئے اور اس پہ لڑائی جھگڑے دیکھتے ہوئے لیکن سار آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر کاکر کا اور آپ نے کہا کہ وہ یونائٹی نیشن جنرل اسیمبلی میں گئے کیسے لگا آپ کو ان کا خطاب کیا لگا آپ کو کہ بہت سے بڑے بڑے لیڈر نہیں گئے اس بار جس میں پی ایم موڈی بھی شامل ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے انہوں نے بھیجا ایتھالا کے کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہے نہیں انہوں نے تقریف تھوڑی لکھی ہے وہ تو جی ایچ کیو سے لکھی گئی ہے اور ان کو ایرپورٹ پہ پکڑا دیا ہے اے کرنے اے گال کرنی ہے تو جا کے گئے وہ تو ان کو ان کی اپنی تقریف تو کوئی ہے نہیں وہ تو جی ایچ کیو کوئی نیریٹیو لے رہے ہیں جو انہوں نے پاکستانی دو جنریس کو انٹریو دیا ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا ہے اس لیے بھی جو بات وہ کرے وہ دیکھو نا کچھ سر پیر ہی نہیں کہہ رہے کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے کہ کہاں ہو رہا ہے ظلم ہم بھی تو دیکھیں نا کہ کشمیر اپنی بات کرتے نہیں ہیں اب بی بی سی جو ہے وہ بھی انڈیا کے خلاف کشمیر کا جو کشمیر کا جو موقف ہے اس پہ بی بی سی انڈیا کا موقف نہیں دکھاتا بلکہ پاکستان کا جھوٹا موقف دکھاتا ہے کیوں نہیں بی بی سی نے آج تک پی او جے کے کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری بنا کے دکھائی ہے گلدت بلتستان میں جو کچھ پاکستان کر رہا ہے اس پر ڈاکومنٹری دکھائی ہے وہ وہ ان پرانی انیس سو نوے کی چیزیں نکال کے تو آگے پیچھے ان کو جوڑ کے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹری ابھی بھی بنا رہے ہیں وہ تو یہ صحیح نہیں ہے یہ یہ سب جی ایچ کی پیداوار ہیں جی ایچ کی نیڈیٹر کو سپورٹ کرتی ہے لیبر پارٹی جو ہے برطانیہ کی اس کے اندر آئی ایس آئی کے اتنے آہ لوگ گھسے ہوئے ہیں اور آہ پرو پاکستان لوگوں کو گھسایا گیا ہے لیبر پارٹی میں اور وہ پھر ایم پی بنے ہیں سکوٹلینڈ کا جو پرائی منسٹر ہے جس کو یہاں فرسٹ منسٹر کہا جاتا ہے عمزہ یوسف وہ بھی پرو پاکستانی ہیں تو آپ کیسے توکو کرتے کہ سکوٹلینڈ سے کوئی آواز اٹھے گی پی او جگے کے لیے یا گلگت بلتستان کے لیے کیونکہ یہ الیکٹورل پولٹکس کرتے ہیں ان کو ووٹ چاہیے یہ وہی بات کریں گے جو لوگ سننا چاہتے ہیں جی لیکن سار اس سے لوگ تو سننا چاہتے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن پبلک مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی انٹرسٹیڈ ہے ان کی باتچیت میں اور نہ ہی دنیا کو کوئی فرق پڑتا ہے آج بھی میں دیکھ رہی تھی بڑی اچھی ایک کسی نے ٹویٹ لگائی تھی اور اس میں یہی پکچر دکھائی تھی ورلڈ ڈکھایا تھا اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے جا کے یونٹیڈ نیشن میں کیا بات کی ہے صرف آئین کا اپنا شوک پورا ہو جاتا ہے کہ چلو میں نے یہاں پہ بھی آ کر ایک پہشن دے دیا کیونکہ یہ کافی شوکین لگتے ہیں یونٹیڈ نیشن کے لیکن ساتھ ساتھ بھارت کو اگر ہم دیکھیں اور پاکستان میں بھی سارے الیکشنز ہونے والے ہیں کہا جا رہا ہے لیکن ہمارے تو آگے پیچھے ڈیٹ ہو رہی ہے لیکن بھارت میں الیکشنز ہیں آپ کے خیال سے پی ایم موڈی اس وقت جو کچھ فیس کر رہے ہیں کشمیر کے علاوہ اگر ہم ادھر چلے جائیں کینیڈا کی طرف اور جس قسم کے ایشیوز اٹھ رہے ہیں وہاں سے کینیڈین پرائم منسٹر نے جس قسم کی الگیشنز لگائی ہیں آپ کے خیال سے پی ایم موڈی اس کو کیسے ہینڈل کریں گے آپ کے خیال سے کیونکہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو اس پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا دیکھیں کینیڈا کا جو مسئلہ ہے نا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹن ٹرودو نے کوئی ایویڈنس نہیں دی ہے اس نے کہا ہمارے پاس کریڈبل ایویڈنس ہے کہ آہ انڈیا کی ڈیپ سٹیٹ نے جو ہے یہ کیا ہے اچھا انڈیا کی ڈیپ سٹیٹ نے پھر پاکستان میں بھی جو سکھ مرایا ہے وہ بھی مروایا ہے یہ بھی مروایا ہے کچھ دن پہلے بھی مروایا ہے آہ برمینگم میں خالبان ایک ہے وہ بھی مارا گیا ہے تو انڈیا کی انٹیلیانس سرویسز اس طرح کام نہیں کرتی ہم ہم وہ کام کرتی ہیں آہ اور طریقے سے وہ نیرٹیو بیلڈنگ کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا آہ اسیسی نیشن جو ہے یہ دوسری جو آہ ملک ہیں ان کی ایجنسیوں کا کام ہے انڈیا نے تو آج تک اپنا کوئی political opponent انڈیا میں نہیں مارا تو وہ باہر جا گئے مارے اس کے لیے ان کے پاس آہ آہ را ہے اگر فرض کرے را کے پاس وہ انٹرسٹرکچر نہیں ہے جو اس قسم کے آپریشنز کو ہنڈل کرنے کے لیے آہ ہوتے ہیں وہ آئی ایس آئی کے پاس ہے کریمہ بلوچ کو مارا تھا اس وقت تو جسٹر ٹھوڈو کے پیٹ میں میں روڑ نہیں اٹھا جب کریمہ بلوچ کو مارا اور ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ آئی ایس جو اوپن مائیگریشن کی پولیسی تھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ عالمی دہشتگرد تنظیموں نے اٹھا ہے مسائل طور پر القاعدہ نے اٹھا ہے خالستان کی تحریک نے اٹھا ہے اور بھی جو آہ اسلامی جہادی تنظیمیں انہوں نے اٹھا ہے بلکہ جو نائن الیون کا واقعہ ہوا ہے اس کا بھی اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیس تھا ان کا جو سیل تھا وہ کینیڈا میں اسٹیبلش ہوا تھا تو وہ جو لوپولز ہیں کینیڈین ڈیموکرسی کے اور جو ہیومن رائٹ کی جو کلاوزز ہیں اس میں اس کا فائدہ اٹھا کہ کینیڈا اس وقت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ آئی ایس آئی اور دوسری انٹیلینس ایجنسیز کی آم جگہ بن گیا ہے بلکہ وہ دہشتگرد تنظیموں کی بھی ہے میں جو یاد ہے میں نے تاریخ پتے صاحب جو ہے آپ سے بڑا پیار کرتے تھے وہ تاریخ صاحب سے میری اچھی اسلام دعا رہی تھی کافی سال پہلے ملاقاتیں بھی نہیں تو وہ کینیڈا تھے تو میں ان کو اکثر کہا ایک دو دفعہ میں نے ان کو کہا میں نے کہا میرا بڑا دل کرتا ہے میں کینیڈا شفٹ ہو جاؤں ٹورنٹو تو میں نے ٹورنٹو دیکھا بھی ہوئے تو میں نے کہا وہاں آ جاؤں گا فلیٹ کرائے پہ لے کے وہاں رہوں گا تو آپ کے ساتھ صحبت رہے گی آپ لوگ ہر ہفتے کٹھے ہوتے ہیں وہاں ہم کے دوست کٹھے ہوتے تھے نا تو میں بھی تو مجھے کہنے لگا بھائی یہاں بابا آ کے کیا کرنا ہے یہاں تو جگہ جگہ آئی ایس آئی اور ایکس آرمی کے لوگ ہیں اتنا تمہیں خطرہ پا انگلینڈ میں نہیں ہوگا جتنا تمہیں یہاں خطرہ ہو تو مات آو یہی بات میں نے نائلہ قادری سے بھی کی میں نے کہا وہ جب یہ فوت ہو گئے آہ کارک فتح صاحب تو نائلہ قادری جو پرائم مینسٹر ہیں بلوچستان گورنمنٹ ان ایگزائل سے بھی میں نے کہا تو انہوں نے کہا یہاں ہم ہم کہتے ہیں کہ ہم یورپ میں آ کے بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں آ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں آپ کو آنے کی یہاں نہ رہیں آپ جاہیں وہ ٹھیک ہے جگہ تو ایک گفتگو کے دوران انسان بات کرتا ہے اس میں تو کینیڈا میں اب جو یہ مسئلہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے یہ شک پڑھ رہا ہے کہ یہ کاروائی بھی آئی ایس آئی نے کی ہے میں دعویٰ سے نہیں کہہ سکتا میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن اس کا جو میکنزم ہے دیکھیں نا ہم یہ کہتے ہیں کوئی واقعہ ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوتا اور نقصان کس کو ظاہر ہے کینیڈا کے اندر جا کے خالستان کے لوگوں کو مارنے کا سب سے زیادہ نقصان تو انڈیا کو ہوگا کیونکہ انڈیا کے خلاف ایک انٹرنیشنل کیس بن جائے گا کہ آپ نے دوسرے کے سورن ٹیرٹی میں جا کے بندہ مار دی ہے فائدہ کس کو ہوگا اگر انڈیا کے پیچھے لوگ پڑ جائیں تو پاکستان کی آئی ایس آئی کو ہوگا اور پھر ان مغربی طاقتوں کو ہوگا جو مغربی طاقتیں جیلس ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے یہ کالے کالے لوگ کیسے جو ہے پانچ بھی بڑی ایکانومی بن گئے گوروں کو پیچھے کر دی ہے یوکے کو بریٹن کو اور اب جرمنی کو بھی پیچھے کرنے والے ہیں تو اس کو نہ تھا ڈالو تو مجھے یہ وہ ٹونی بلیر کا جو ویپن و ماس ڈسٹرکشن والے کہانی تھی نا یہ اس قسم کی مجھے کہانی لگتی ہے انڈیا کو گھیرنے کے لیے مستقبل تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہا سکتا تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سکھوں کے اندر جو ڈڑائی ہو رہی ہے گروپ گروپوں کی خالستانی گروپوں کی جو ڈڑائی ہو اس کا بھی یہ شاکس آنا ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو لیکن میں میں بہت سرپرائز ہوں گا اگر انڈیا ثابت ہو جائے کہ انڈیا نے یہ کرا ہے کہ it will be a very shocking surprise unpleasant surprise کیونکہ وہ کرتے نہیں ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے کرنے کی نہیں مگر نہیں سر بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن بات سر ہی یہ ہے کہ ابھی کچھ پتہ نہیں لگا ہے تو کسی کو بھی کہہ لیں چاہے وہ انڈیا ایجنسیز کو کہہ لیں یا پاکستان ایجنسیز کو کہہ لیں کسی کو بھی کہہ لیں ابھی معلوم نہیں ہوا ہے اور کینیڈین پرائی منسٹر خود بھی confused لگ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دیکھو یہ جو انٹرنیشنل اسپیوناج کی assassinations ہیں نا یہ اس طرح نہیں ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کا پورا ایک اس کے نیٹورک کے کم از کم تین سے ہوتے ہیں ایک سرویلنس ایک ٹیکنیکل ایک آپریشنل سمجھے نا یعنی ایک سرویلنس کی ٹیپ چاہیے آپ کو جو آپ کو ایکوریٹ رپورٹ دے کہ جس کو ہم نے مارنا ہے اس کا ڈیلی کا شیڈیول یہ ہے ایک مینہ دو مینے چھے مینے ہم نے اس کو observe کیا ہے پھر وہ آپریشنز کو جاتا ہے پھر آپریشنز کا وینڈ جو ہے وہ اور وہ یہ تینوں وینڈ بہرونے ملک ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کے پھر یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بہترین ٹائم ہے اور یہ بہترین جگہ جہاں اس کو اسیسینیٹ کیا جائے ٹھیک ہے نا سوری ٹیکنیکل جو ہوتا ہے پھر یہ آپریشنز کے پاس جاتا ہے پھر آپریشن والے فیصلہ کر کے واپس ٹیکنیکل ٹیم کے پاس آتے ہیں کہ بھئی ہم نے فیصلہ کی ہے کہ اس کو بم سے اڑانا ہے اس کی گاڑی کے نیچے بم لگانا ہے یا اس کو پکڑ کے فلانی جگہ پہ مار کے پھینک دینا ہے یا اس کو شوٹ کرنا ہے اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی انڈیا سے جنہاں آپ ان کے آج ہی بندہ اڑا دے ہو وہ کہا اچھا ہے جی صاحب جی شام تک کم ہو جائے گا یہ فلمیں نہیں ہیں یہ یہ بہت سر وہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کسی کے اوپر بھی چاہے وہ آئی ایس آئے ہو چاہے وہ روح ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ایکس وی زیڈ ہو اس کے اوپر ابھی جب تک پتا رہی لگتا الزام لگانا ٹھیک نہیں لیکن ایک چیز نہیں میں الزام نہیں لگا رہا میں الزام نہیں لگا رہا اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ وعدات ہے یہ آئی ایس آئی کے طریقہ وعدات سے مشابہت رکھتا ہے میں لیکن یہ لیکن یہ لوگ پہلے یہ بہت سمجھتے تھے آہ کینیڈا امریکہ یا اس طرح کی جگہیں جو ہیں بڑی محفوظ ہیں نہیں محفوظ یہ سیورٹی کے لحاؤ سے کینیڈا میں دو بار ہوگا ہی نہیں ایک بار انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے پرائم منسٹر نے کنیڈا کے صبح ایک اور کو پھڑکا دیا تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ چاہے ٹیررسٹ ہے کچھ بھی تھے مگر یہ ہے کہ اس کے سمجھے سیکیورٹی ہے ان کی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھ رہا جب کسی کو مارنے کا دیکھو جی جب کسی نے کسی کو مارنے کا تہیا کر لیا ہو نا پھر جو مرضی سیکیورٹی آپ لگا لیں لوے کا بھی آپ بنا لیں کنٹینر اور اس میں بیٹھ جائیں تو پھر جس سے مارنا ہے وہ پہنچ ہی جائے سمجھائے نا میرا تو یہی مان اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی میں رات سوچ رہا تھا کہ یہ جسٹن ٹرڈو کبھی ہو سکتا ہے کہ اس میں خود یہ کروایا ہو کیونکہ اس کی پاپولارٹی بہت نیچے جا رہی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو بہانہ ملے جس میں وہ نیچنلسٹک ہیرو بھلکے اگرے تو آئی ڈونٹ نو لیکن انڈیا نہیں کر سکتا میں آپ کو بتاؤ انڈیا نہیں کر سکتا انڈیا کے پاپ وہ وسائل نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا جی بلکل اور ویسے انڈیا جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ پروگریس کر رہا ہے اور آگے کی طرف جا رہا ہے تو یہ بہت سے لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوگی اس میں ویسٹرن ورلڈ بھی شامل ہے کہ وہ سوچیں گے یار ابھی تک تو سب ہماری پیچھے گھوم رہے تھے تو یہ کبھی چندریان تری کر رہے ہیں تو کبھی صورت پہ جا رہے ہیں مگر یہ ساری صورتحال جو چل رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں پاکستان کی بھارت کے علاوہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز کروا دیں گے جنوری میں نواز شریف صاحب کبھی کہتے ہیں سپٹیمبر میں آ رہا ہوں کبھی کہتے ہیں اکٹوبر میں آ رہا ہوں کبھی یہاں سے آ کے پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب ایک ہی دن میں واپس لندن چلے جاتے ہیں کیا لگ رہا ہے اس بار آپ کو جو اماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو لوگ الیکشن کرواتے ہیں اور جتواتے ہیں یا رواتے ہیں کس کو لا رہے ہیں اس بار نواز شریف یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے یہ فیصلہ نو مینے پہلے کہہ لیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پلائیں گے اسی لیے تو ہٹایا ہے اس کو عمران خان یہ تیہ ہو گیا ان کی ڈیل ہو چکی ہے میاں محمد نواز شریف کو اس وقت جو آج کی صورتحال ہے اس میں the next prime minister of Pakistan is going to be نواز شریف ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں election ہوں گے یا پاکستان میں کوئی prime minister نیا آئے گا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے پاکستان کا آخری prime minister تھا کیونکہ جس سپیڈ سے حالات جا رہے نا وہ آپ دیکھ نہیں رہے آپ نیچے نہیں دیکھ رہے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں لوگ بل لک رہے ہیں رو رہے ہیں آپ دیکھیں جا کے اسلام آباد میں لاہور میں فیصلہ باد میں ساہی وال میں سبودہ میں لوگوں کے چہرے دیکھیں آپ ایسے ایسے سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں بہت برے حالات ہیں آپ جا کے ریڈی والے سے پوچھیں نا منڈی سے وہ جو فروٹ لا رہا ہے کتنے کا لا رہا ہے کتنے کا بیٹھ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے نیچے بہت بڑھا گامہ ہو جائے گا اور یہ لیکن عمران خان کا کیا فیوچر عمران خان کو یہ کہیں باہر بار جاتی کر رہے ہیں آپ لوگ میں آپ کو ایک باہت بات ہوں ٹھیک ہے میں بھی اس کا مخالف ہوں وہ تو سب کے ساتھ ہوا تھا میں بھی مخالف تو نہیں لیکن میں جو غلط کرتا ہے اس کو غلط ہی بولتا ہوں لیکن میں عمران خان کا مخالف ہوں لیکن دیکھو دشمنی کے بھی کچھ عذاب ہوتے ہیں یار کچھ شرافت ہے مطلب ہے چلو آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے کر دو یار آپ کو نہیں پسانا اور ہوسر کر دو کچھ جنون کیس لے کے آو کوشہ خانہ کے کیس میں وہ بری ہو گیا رائٹ آپ اس کے اوپر دوسرا گھٹیا کیس لگا دیا کہ جی عدد پوری ہونے سے پہلے اس نے جو ہے وہ عجدواجی سے سومات ادا گئی یار کوئی شرم کرو یار آپ کیا کر دے نہیں دیکھیں نا دیکھیں ڈاک صاحب وہ دیسی گیب ہیں جو ہے دیسی مرگی اور کیا کچھ کھلا رہے ہیں وہ اور کتنا خیال رکھیں خان صاحب کا اور ویسے بھی وہ آپ کہہ رہے ہیں ہاؤس ارس تو ہاؤس ارس تو ہم اس کو رکھتے نا جو جس کو یونیٹڈ نیشن نے ٹیرررسٹ گوشت کیا جیسے کہ وہ ہے اپنا ہافی سائٹ وہ ہمارا نیشنل ہیرو ہے ہم نے نہیں نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ دو سو کیسز ہیں یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا بھی منظرس ہیں جو ہے بانی میمبر پی ٹی آئی کی نائنٹی سکس میں اس نے اس کو بھی آپ نے مجبور کیا مجھ سے باہر بھاگ جائے پھر وہاں سے واپس نہیں آت سکی جب تک کہ اس نے بیان نہیں دیا کہ میں نو میں ہی کہ واقعات کی مضمت کرتی ہوں پاک فون جو ہے میں اس کی عزت کرتی ہوں اور میں پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور اب میں ہتا ہے کہ اس پہ کام پارٹی میں جانگی ترین صاحب کے ساتھ جا رہی ہوں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے آؤ یا زمانے نکل گئے آؤ میدان پھلا ہے جو جیتے وہ سکندر ختم بات تو جیتا تو کوئی بھی نہیں نا آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے جتایا جاتا ہے وہی کہہ رہا ہوں نا نہیں جیتنے دیتے نا نہیں جیتنے دیتے وہ پہلے سے تا ہے کہ یہ یہ لوگ جیتیں گے یہ